اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک علمناک حادثہ سامنے آیا ہے حادثہ اس قدر علمناک تھا کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقلی کی جو کروائی ہے وہ بھی ہیلکوپٹر کے ذریعے کی گئی سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک سیٹ سولہ کے قریب یہ حادثہ سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک بھی رک گئی ہے اور کچھ گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے آگ بجانے والے گاڑیاں سعودی مرور اور ایمبولنس بھی آئی ہے اور ایر ایمبولنس یعنی ہیلکوپٹر کو بھی بلایا گیا ہے تاکہ جو زخمی ہے ان کو ہیلکوپٹر کے ذریعے جلد آجلد قریبی ہسپتال پہنچایا جا سکے سعودی عرب میں رمضان کے دوران یہ چوتہ پانچوہ بڑا حادثہ ہے کے پیش آیا ہے اس سے پہلے دو تین حادثوں کی خبریں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ سب کو پتا ہے سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ عمرہ پر جانے والے بس کو پیش آیا تھا اس کے علاوہ ایک خبر میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی حادثے میں اور یہ ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت حادثوں کے خبریں موصل ہوئے ہیں لیکن سارے حادثوں کے خبریں تو ہم کور نہیں کر سکتے لیکن کچھ حادثوں کے خبریں ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک سٹھ سولہ کے قریب ابھی جو یہ حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے حوالے سے کوئی حاتمی خبر اب تک موصل نہیں ہوئی کہ اس میں جانے نقصان ہوا ہے کہ نہیں اللہ کرے کی کچھ نہ ہوا ہو لیکن زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہیلیکوپٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام تر فردیسیوں پر اپنا رحم پرمائے اپنے حبز و امان میں رکھے آمین سمہ آمین اور سعودی عرب میں جتنے بھی فردیسی ہے یا پھر کسی اور ملک میں پردیسی ہے بھلے پردیسی آپ نہ بھی ہو اپنے ملک میں ہو تو گاڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ چلائے انتہائی احتیاط برتے کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کی فوری پیملی ہے امہ ہے ابو ہے بائی ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے بچے ہے ان سب کو مترازر رکھ کر جو ہے وہ ڈرائیو کیا کریں تاکہ آپ اور سپیڈ وغیرہ نہ لگائیں کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اپنا جوش کو بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور سپیڈ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو تمام تر پردیسیوں سے یہ درخواست ہے ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ ہمارے یہ آواز سن رہے ہیں خدارہ انتہائی احتیاط سے ڈرائیو کریں باقی ویڈیو کے آخر میں کہوں گا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کے لیے دعا ضرور کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ